اللہ جس کے ساتھ خیر چاہتا ہے اللہ جس کو خیر دینا چاہتا ہے جس کے ساتھ بلائی چاہتا ہے تو اللہ اس کو محل دیتا ہے نہیں ضروری نہیں ہے اللہ اس کو صحت دیتا ہے ضروری نہیں ہے اللہ اس کو شورت دیتا ہے فین دیتا ہے ضروری نہیں ہے اللہ اس کو اولاد دیتا ہے it's not necessary کیونکہ یہ واحد guarantee ہے آپ کی زندگی کے اندر کہ اللہ مجھے پتا کیسے چلے گا تو مجھ سے راضی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من يرد اللہ بی خیرا يفقه فی الدین اللہ جس کے ساتھ خیر چاہتا ہے اللہ جس کو خیر دینا چاہتا ہے جس کے ساتھ بلائی چاہتا ہے اللہ کسی کو کچھ دینا چاہتا ہے تو اللہ اس کو محل دیتا ہے نہیں ضروری نہیں ہے اللہ اس کو صحت دیتا ہے ضروری نہیں ہے اللہ اس کو شورت دیتا ہے فین دیتا ہے ضروری نہیں ہے اللہ اس کو اولاد دیتا ہے لیکن جس کے ساتھ اللہ خیر چاہتا ہے اس کو اللہ دین کا علم ضرور دیتا ہے تو ہم یہ نصیت سب کو کرتے ہیں سارے سٹوڈنس آف نالج کو کرتے ہیں کہ آپ علم کبھی نہ چھوڑیے گا اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ علم کے اندر کامل ہو چکے ہیں تو آپ بالکل غلط ہیں لیکن اگر آپ کو پھر بھی لگتا ہے کہ مزید علم کی ضرورت نہیں ہے تب بھی علم سے جڑے رہیے گا کیونکہ یہ واحد گارنٹی ہے آپ کی زندگی کے اندر کہ اللہ مجھے پتا کیسے چلے گا تو مجھ سے راضی ہے میں رات کو میند کر کے آؤں اور جب بستر پہ لیٹوں تو میرے دل میں یہ خیال آئے ہے کہ اگر میں علم کے ساتھ جڑا ہوں اگر میں دین کے معلوم کے ساتھ اور ساتھ مجھے راضی ہے ایک چیز کی تھوڑی گارنٹی تو ہے کہ اللہ مجھ سے راضی ہے کیوں؟ اگر وہ راضی اور خیر نہ چاہتا مجھ سے تو مجھے دین کے علم سے دور کر دیتا سیکنڈ تینگ اگر آپ اس سے دور ہو رہے ہیں مسائب آ رہے ہیں پریشانی ایسی آ رہے ہیں کہ آپ نہیں کر پا رہے ہیں کسی بھی ایونیو کے اندر آن لائن بھی نہیں آن سائٹ بھی نہیں درس و دروس بھی نہیں محفل ایٹنڈ بھی نہیں کر رہے ہیں نمازوں کے بعد درس بھی نہیں سن رہے ہیں علم بڑھنی رہا زندگی کے اندر علامت ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے چھوڑ دیا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اب دینا ہی نہیں چاہتا اب خیر کا ارادہ نہیں کر رہا اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ تو یہ ہمیشہ یاد رکھئے گا جب دین کے علم کو اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں چاہتا ہوں جس کے ساتھ خیر دیتا ہوں اس کے بارے میں سوچیں اس کو اللہ صرف دین کا نہیں اپنے بارے میں علم دے رہے ہیں موسیقی